اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ مٹن پلاو بنا پورٹلی بنائے بنا یخنی بنائے صرف ایک ہی برطن میں جٹ پٹ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اور یقین مانیے ویورز یہ اتنا مزیدار قسم کا مٹن پلاو بن کے تیار ہوا تھا کہ آپ ہنگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے جلدی سے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار سا مٹن پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کپ لیا ہے کوکنگ گوائل اس کو کیا تھا گرم اور دو میڈیم سائز کی پیاز باریک لچے دار کاٹ کر اس میں ڈال دی تھی اب مسلسل چمچ چلاتے ہوئے لائٹ سا گورڈن کلر آنے تک اسے کرسپی سا میں فرائے کر لوں گی اور اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی تو یہاں پہ میں نے بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ پیاز کو بس اب جب لائٹ سا گورڈن کلر آنے سٹارٹ ہو جائے تو بس جلدی سے نکال لیا کریں کیونکہ کافی دیر تک نکالنے کے بعد میں اس میں کوکنگ پروسیس چال رہا ہوتا ہے تو باقی کی یہ بعد میں براؤن ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے کتنی خوبصورت پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اگر آپ اس سے پہلے ہی اتنا براؤن کر کے نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ بلیک پڑ جائے گی تو یہاں پہ دیکھئے باقی آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے جس کے اندر لونگ ہیں دس عدد بادیان کے پھول ہیں پانچ عدد تیز پات پانچ عدد دارچینی کے پانچ ٹکرے ہیں کالی مرچے ون ٹی سپون کے برابر ہیں بڑی الائچی ہے چھے عدد یہ تمام کھڑے مسالے ڈال کے ہم ہلکا سا ان کو کیکل کریں گے بغیر کسی بزاری مسالے کو ایڈ کیے صرف گھر کے بیسک مسالوں کے ساتھ ہی ہم یہ پلاو بنا کے تیار کریں گے اور بہت مزیتار تیار ہوا تھا یہاں پہ دیکھئے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تین پاو مکس مٹن اور اچھی طرح سے اب میں اس کو بھی فرائے کرلوں گی دو سے تین منٹ تک میں نے اسے اچھے سے فرائے کیا ہے اور یہاں پہ دیکھئے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس سٹیج پر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے فریش کٹا ہوا لسن ادرک کا پیسٹ یہ پیسٹہ فریش کٹا ہوا یوز کیجئے گا تو بہت زبردست فلیور آئے گا ہمارے پلاو میں سے اچھی طرح سے اسے پھر فرائے کرلینا ہے گوشت کے ساتھ تاکہ لسن ادرک کی جو خاص سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور گوشت بھی ہمارا بہت اچھے سے فرائے ہو جائے تو بھی بس یہاں پہ آپ نے اس کی بنائی بہت اچھے سے کرنی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس طرح سے جو گوشت کی خاص سمیل آتی ہے ہمارے کھانے میں سے وہ نہیں آئے گی بہت ہی مزیدار یہ پلاو بن کے تیار ہوگا تو بس آپ نے ریسپی کو فل ووچ کرنا ہے اور سٹیپس کو مکمل فالو کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہم لگاتار چمچ چلاتے ہوئے میں نے لسن ادر کے پیسٹ کو گوشت کے ساتھ بہت اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور اس کا کلر دیکھئے گولڈن سا ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم چار سے پانچ ہری مرچے ایڈ کر دیں گے تو بینہ پوٹلی بنائے بینہ یخنی بنائے صرف ایک ہی برتن میں منٹوں میں یہ پلاو ہمارا بن کے تیار ہوگا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر آدھی پیاز شامل کر دی ہے آدھی میں نے بچا لی ہے اور اب اس کے اندر کوئی سپائسز ڈالیں میں ان میں دیکھئے سب سے پہرے ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سابس سفید زیرہ دنیا پاورڈر ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی کوٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون بھر کے نمکہ پھس پہ زائکہ ایڈ کیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اب اس کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز جو کہ اس پلاو کو لگائے گی چار چاند اس کے ٹیسٹ کو وہ ہے اور ہم سلسل چمچ چلاتے ہوئے اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو میں بھون لوں گی کہ یہ سارے مسالے جو ہیں وہ یہ بھی بہت اچھی طرح سے بھون جائے جو دہی ہے ہمارا وہ ڈرائے ہو جائے دہی کا پانی جو ہے اور یہ آئل جو ہے رلیز کر دے تو یہاں پہ دیکھئے بہت اچھے سے تمام چیزوں کو میں نے بنائی کر لی تھی اور اب اس میں اتنا پانی ایڈ کر دیا ہے کہ گوشت بھی گل جائے اور تھوڑا سا پانی بچنا بھی چاہیے تو میں نے ان تمام چیزوں کو شفٹ کر دیا تھا ایک پریشر ککر کے اندر اس کے میں ڈھککن کو بند کروں گی وسل لگا دوں گی اس کو اور تیس منٹ تک وسل مولنے کے بعد اس کو پکنے دوں گی یہاں پہ میں نے پریشر ککر میں اس لیے ڈالا ہے کہ گوشت اچھی سے گل جائے اور جلدی گل جائے اور جیسے ہی گوشت گل چکا تھا میں نے پریشر ککر کھول کے گوشت کو چیک کیا تھا تو بہت اچھے سے گل جکا تھا اور تھوڑا سا پانی اس میں باقی تھا تو میں نے چاولوں کے حساب سے پانی اس میں تھوڑا سا مزید ایڈ کیا تھا اور نمک بھی چیک کر لیا تھا اور اس میں چاول ڈال دیا تھے اور تھوڑی دیر پکانے کے بعد میں نے اس میں ثابت مرچیں ہری اور دنیا پدینہ ڈال کر اس کو دم پر لگا دیا تھا بارہ منٹ کے لیے تو بارہ منٹ کے بعد میں آپ کو چاول دکھا رہی ہوں اب تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا جوسی کھلا ہوا زبردست قسم کا پلاو بن کے تیار ہو چکا ہے اوپر سے میں نے تلیف ہی پیاز جو بچائی تھی وہ ڈال کے اس کو گارنش کر لیا تھا اب یہاں پہ میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا تھا تو ویولز یقین جانی ہے یہ بہت ہی مزیدار پلاو بن کے تیار ہوا تھا تو بس آپ ایک بر اس کو ٹرائز روڑ کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ